یہ بہت 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 ہی باریک سا ایشو ہے بہت دقیق مسئلہ ہے نیتوں کے بارے میں فیصلہ کرنا پہلا رول یہ ہے جتنا مرضی فساد پھیل جائے اصول نہیں بدلتے پہلا اصول یہ ہے کہ ریاکاری عامال القلوب میں سے ہیں اصول عامال میں سے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے واللہ انہو علیم بزاعت صدور اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ نے اگر کسی کو ریاکار کہہ دیا اور وہ نہ ہوا تو اس کی مثال وہی ہے کہ جو سائل آتا ہے مانگنے اگر وہ غلط ہوا تو آپ نے اس کو کہہ دیا یہ غلط ہے تو پھر تو شاید آپ بچیں اور اگر وہ صحیح مستحق ہوا اور آپ نے غلط کیا دیا تو پھر نہیں بچیں گے اسی صورت زہا کی روشنی میں آپ ریاکاری کو بھی سمجھیں ریاکاری اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی میں جو نعمتیں آپ کو دے رہا ہوں یہ لوگوں کے سامنے لے آئے حدیث مبالگے کا سیگایا کہ کسر سے اس کو پیش کریں لوگوں میں وہ نعمت نبوت تھی نعمت اسلام تھی نعمت قرآن تھی نعمت دعوت و تبلیغ تھی لیکن جو دوسری نعمتیں ہیں جس سے کسی غریب کی دلازاری ہو سکتی ہے وہ بڑھ بڑھ کے دکھانا اس پہ بات ہو سکتی تو اصولی بات یہ ہے کہ کسی سائل کو ہم جڑک نہیں سکتے جب تک وہ شریعت کی حدوں کو قرآنس نہ کریں اور کسی کو ریاکار کیا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اس بارے میں سوال نہیں ہوگا ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے جو بندہ میڈیا میں آتا ہے اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں جو بندہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے یا دین کی دعوت جیسے آپ نے ایک سٹوڈیو بنایا یہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھانا پڑے گا سکرین پہ اس پہ انگلیاں تو اٹھیں گی اس میں دقیق سا فرق ہے کہ ہم کسی پہ یہ فتوہ نہیں لگا سکتے ہاں جن کے بارے میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ شو آف کر رہا ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے مثلا ہم ہر چیز کے سٹیٹس لگا رہے ہیں ہر چیز کی فوٹو لگا رہے ہیں تو اس میں ان لوگوں کے لیے اصولی بات یہ ہے کہ ریاقہ ریو ہوتی ہے جس میں لوگ انوال بھون اللہ تعالیٰ کو آپ پیچھے کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ریاقہ ریو ہوتی ہے جس میں آپ کی نظر میں لوگ ہوں لیراہن نماز اس لیے لمبی کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں لوگوں کا جو ہے انصر وہ اس کا پرپورشنٹ جو ہے رب سے زیادہ ہو جائے تو یہ شرک خفی ہے کیونکہ شراکت ہو گئی جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا اس میں لوگ آ گئے تو نماز کی مثال آپ نے اس لیے دی تھی کوئی پانچ دفعہ بندہ پڑتا ہے اس طرح صدقہ ہے لوگوں کے سامنے منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے نمازیں اس لیے پڑھتے تھے کہ ان کو مسلمان کہا جائے اس کے بغیر تو مسلمان نہیں لیکن دکھاتے تھے لوگوں کو پھر وہاں بھی لوگ آ گئے جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں تو ریاکاری نہیں ہے اور جہاں لوگ آ جائیں کہ وہاں ریاکاری یہ ایک بنیادی فرق ہے دوسرا آپ یہ سمجھیں کہ آپ پیپل اورینٹڈ ہیں یا گارڈ اورینٹڈ ہیں کہ آپ ہر وقت اللہ کی بات کرتے ہیں یہ لوگوں کی تو جتنا کسی کا ریشو زیادہ ہوگی رب کی یا لوگوں کی یہ عمل اس طرف شفٹ ہو جائے گا اور اس کی تعریف جو فقار اور ایمہ نے کی ہے محدثین نے ریاکاری کہ جو تعریف وہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کا عمل آخرت کے ذریعے تلاش کرنا یعنی سارے سورسز تو آپ آخرت کے لگا رہے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج جزقات ہے ذکر ہے چہرہ کے پردہ ہے داڑی ہے لباس ہے حلیہ ہے نگاہوں کو نیچہ رکھنا سارے آخرت کے سورسز ہیں حاصل دنیا کرنی ہے تو یہ سب سے بڑی ریاکاری ہے یعنی دنیا تک پہنچنا آخرت کے سورسز کے ذریعے ہیں یہ جامع تریف ہے جامع اور معنی تریف ہے ایکسکلوزیف اور انکلوزیف کہ آپ نے سارے سورسز آخرت کے استعمال کری جو اللہ نے آپ کو پروائیڈ کیے تھے مقصد آپ کا دنیا ہوا اور اس میں یہ تھا آخرت کا گھر تو ہمیشہ کہہ ہے اور یہ ہے کہ اللہ کے لئے سب کچھ تھا آپ نے دنیا کی خاطر کر دی یہ پکا ریاکار اور منافق ہے اور اس کا شرک شرک کے خفیے ملت سے خارج نہیں کرتا لیکن سخت گناہ گار اس کو کر دیتا ہے شرک اس لئے کہا کہ اس نے جو چیز دکھانی تھی اس دکھانے میں لوگوں کو شامل کر لیا رب کے ساتھ اس نے وہ کام لوگوں کی خاطر نہیں کیا اس نے دکھاوا کر دیا نماز اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے لیکن اس نے اگلا جو اس کا شیڈ تھا اس کا جو ریزلٹ تھا وہ خراب کر دیا بیس ٹھیک تھی مسلمانی والا کام کافر نہیں ہیں وہ اور صدقہ کرنا این اسلام ہے زقاعت دین این اسلام ہے اور حج کرنا اسلام ارکانے اسلام میں ریاکار ہیں یعنی کرتے تو آپ سارے کا سارا وہ رب کی خاطر ریاکار مشرک نہیں ہوتا وہ رب کو سجدہ کرتا ہے مگر اس شرک خفی اس لئے کہا گیا کہ در جاؤ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے تم چھوٹا شرک کر رہے ہو کہ کال بڑے شرک میں پڑھ جاؤ کال یوں ہوں گا کہ وہ بندہ پھر صرف وہی کام کرے گا جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہ بہت بہت ہی باریک سا ایشو ہے جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے